اسلام آباد کے جی الیون میں ٹرافک حادثے کے واقعے کو بارہ گھنٹے گزر گئے پولیس نے تحال ٹرافک حادثے میں نامزد ملزم کو گرفتار نہیں کیا پولیس کا دعویٰ ہے کہ کیس میں نامزد ملزم ازلان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں وقاست خان حادثے میں زخمی ہونے کے باعث اسلام آباد شفاہ اسپتال میں زیرے علاج ہیں آپ کو بتائیں اسلام آباد کے جی الیون میں ٹرافک حادثے کے واقعے کو بارہ گھنٹے گزر گئے پولیس نے تحال ٹرافک حادثے میں نامزد ملزم کو گرفتار نہیں کیا ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ کیس میں نامزد ملزم ازلان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلیویگن سکرین پر کہ کس طرح یہ حادثہ پیش آیا اسلام آباد جی 11 چاک ہے یہ ٹرافک حادثہ جس کے نتیجے میں 12 گھنٹے بھی گزر گئے پولیس نے تحال حادثے میں نامزد ملزمان کو گرفتار نہیں کیا ہے حادثے کے مناظر آپ ٹیلیویگن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں واقعی کے سیسٹیوے فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے جو کہ ٹیلیویگن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس تیز رفتاری سے یہ گاڑی آئی اور اس نے ٹکر ماری جس کے نتیجے میں ہلاکتے سامنے آئی ہیں تیز ترین رفتار سے یہ گاڑی چل رہی تھی جس نے اگلی گاڑی کو ٹکر ماری اور پھر کئی زندگیاں تباہ ہو گئے اسی پر بات کریں گے بلال ورک ہمارے ساتھ ہیں بلال ورک بتائے گا سیسٹیوے فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے پولیس کیا کہتی ہے اور زخمی وقاص خان حادثے میں جو ہے وہ انتہائی زخمی ہے ان کی طبیعت کیسی ہے بھی بلال ورک کی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک بلال ورک سے رابطہ کرتے ہیں سیسٹیوے فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی جس میں واضح طور پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں دس بچ کر 47 منٹ کا یہ واقعہ ہے تیز رفتار گاڑی یہاں پا رہا ہی اور اس نے گاڑی کو ٹکر دے ماری اسلام آباد جی 11 چوک بلال ورک نے ہمیں جوائن کیا ہے بلال ورک بتائے گا سیسٹیوے فوٹیج سامنے آگئی ہے پولیس کا حصہ پر کیا کہنا ہے زخمیوں کی حالت کیسی ہے غالباً بلال سے رابطہ نہیں ہو پا رہا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سیسٹیوے فوٹیج جو کہ واضح طور پر دکھا رہی ہے اس علمناک حادثے کو جو کہ زندگیاں لے گیا تیز رفتار گاڑی جس نے ٹکر دے ماری اور اس کے بعد زندگیاں لے گئی ہے گاڑی ٹرافک حادثہ بارہ گھنٹے گزر گئے ہیں باوجود اس کے پولیس نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی ہے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے بلال ورک ہمارے ساتھ ہیں ایک بار پھر ان سے بات کریں گے بلال بتائے گا اس حادثے سے متعلق بھی پولیس کیا کہتی اس پر چاہتی علاقہ کا معاملہ واقعوں کو بارہ گھنٹے گزر گئے تحال پولیس کی جانب سے درخواست میں نامزد ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا اس میں نامزد ملزم ازلان کی گرفتاری کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے یہ پولیس کا موقف ہے نجی ہوتل کے مالک وقات خاند حادثے میں زخمی ہونے کے باعث اسلامبات کے شفاہ حسطال میں جو ہیں وہ زیر علاج ہیں ٹھیک ہے بلال ساتھ رہے گا اب منائزہ کر سکتے ہیں دس بچ کر 47 منٹ کا یہ واقعہ ہے کس تیز رفتاری سے یہ کار آئی اور وہ اگلی کار سے ٹکڑا گئی جس کی وجہ سے یہ حلاکتیں سامنے آئی ہیں علمناک حادثہ افسوسناک مناظر فوٹیج سامنے آگئی ہے بلال یہ بھی بتائے گا کہ پولیس نے کشمالہ تاری کے بیٹے ازلان کو گرفتار کرنے کے بطائے اس کے ڈرائیور کو پکڑا ہوا ہے تو پولیس کا موقع کیا اس حوالے سے سامنے آیا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ازلان ہی گاری ڈرائیو کر رہا تھے آج ہی بلکل یہ کہا جا رہا ہے کہ ازلان ہی گاری ڈرائیو کر رہا تھا لیکن موقع سے جو ہے ڈرائیور نے ساری ذمہ داری جو ہے خود لے لی اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو پولیس کے سامنے پیش کر دیا جبکہ پولیس کا ہی کہنا ہے کہ جو آئی او ہیں وہ آزلان کی گرفتاری کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے گھر پہ بھی جو ہے گھر کے آس پاس جو ہے انہوں نے پولیس کی ناکبندی کروا دی ہے پولیس کی جو ہے مومنٹ وہاں پہ ہے اس کے علاوہ شفاہ ہستال میں وقاستان جو ہیں وہ زیرے علاج ہیں ان کو کوئی چھوٹی موٹی چھوٹے آئیں تھی جس کے باعث جو ہے ان کو شفاہ ہستال میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے اب سے کچھ در قبل جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر ہے ہام پر آگئی ہے فوٹیج میں جو ہے وہ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے لینڈ کروزر گاڑی نے جو ہے وہ بہران گاڑی کو کچھل کچھل ڈالا جی ٹھیک ہے بلال ہمارے ساتھ موجود رہے گا ناظرین یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے رات کو دس بچ کر سنتالیس منٹ پر یہ خوفناک حادثہ پیش آیا لینڈ کروزر جس میں کہا جا رہا ہے کہ کشمال اطاری کے بیٹے ازلان ڈرائیف کر رہے تھے سگنل توڑتے ہوئے وہ گزرے ہیں اور جتنی تیز رفتاری سے وہ گزرے ہیں آگے مہران جا رہی تھی اور مہران کو بری طرح یہ لینڈ کروزر نے ٹکر ماری ہے جس کی وجہ سے چار جو نوجوان ہیں وہ ہلاک ہو گئے ان کو جب ہاسپٹل لے کر گئے جبکہ دو کی حالت ابھی بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے یہ چاروں سٹوڈنٹس سے جو کہ اینف کا ایگزام دینے اسلام آباد میں آئے تھے سیکٹر جی الیون میں یہ خوفناک حادثہ رات گئے پیش آیا جہاں پہ لینڈ کروزر نے تیز رفتاری ایک تو سگنل توڑا دوسرا تیز رفتار وہ اتنی تھی کہ سامنے آنے والی گاڑی کو انس نے ٹکر مار دی اور وہ گاڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چور چور ہو گئی تھی ایک وقاس نامی نوجوان ہے جو کہ زخمی ہے زخم سچور ہے اس کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے آپ کو بتائیں وفاق موتہ سے براین صداد حراسانی کشمالہ تاریخ کے پروٹوکول کی یہ تیز رفتار گاڑی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے ازلان چلا رہے تھے مگر ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا ہے اشارہ توڑتے ہوئے چھے افراد کو اس نے کچھل دیا واقع کیانی شاید ہمارے بیرو چیف سگیر چودری کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے سگیر بتائے گا کیا کہنا ہے ان کا میں اس وقت جی الیون کے اشارے پہ کھڑا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گزشتہ رات جو ہے وہ رات گئے ایک خطرناک اور انتہائی علمناک ایکسٹنٹ ہوا جس کے نتیجے میں چار افراد جو ہیں نوجوان کہنا چاہیے جو جانباک ہوئے اور آپ اس میں دوست تھے اس میں دو جو لوگ ہیں وہ زخمی بھی ہوئے اور ان کو مارنے والے ان کو ہٹ کرنے والے ان کو حاسے کا شکار بنانے والے کوئی عام شہری نہیں بلکہ وی وی آئی پی شخصیات ہیں اس شہر کی وقاس خان جو کہ ایک بڑے ہوتل کے مالک ہیں اس کے علاوہ وہ کشمالہ تارک کے شوہر بھی ہیں وہ تھے ان کا بیٹا تھا اور اس کے علاوہ دیگر ان کے رشتدار تھے اس سے واقع سے متعلق ہمارے پاس اینی ویٹنس اینی شاہد موقع کے گوابی اور اس کے علاوہ ایک مستنید اور سینئر صحافی ریپورٹر ہیں ہمارے ایک چینل کے وہ موجود تھے انہوں نے فوٹیج بھی بنائی نورالیمین بانش ان کا نام ہے ان سے ہم جانتے ہیں ایک منٹ پہ آ رہا تھا موٹر وی چوک سے اسلامباد اپنے گھر کی طرف تو ہمیں ایک گاڑیوں کا کافلہ تھا میں نے سمجھے چاہت کسی منسٹر کا پروٹوکول ہے انہوں نے ہماری گاڑی کو کراس کیا اس ٹام ہماری گاڑی کی جو سپیڈ تھی وہ تقریباً ایک سو تیس ایک سو چالیس تھی اور ان کی سپیڈ اس ٹائم تقریباً دو سو کو وہ کراس کر رہے تھے سامنے سگنل جب وہ بند تھا میری گاڑی بھی ہلی اس ٹائم جب وہ پاس سے گزرے سگنل بند تھا اور اس طرف سے اگر کیمرمن دکھائیں اس طرف سے آنے والی جو ٹریفک تھی اس نے گزرنا شروع کر دیا تھا میران گاڑی تھی وہ یہاں پر موجود تھی میران گاڑی اس نے یہاں سے ٹرن لے کے واپس جانا تھا جیسے ہی اس نے ٹرن لیا تو سامنے سے جو ایک گاڑی تھی بڑی لگری گاڑی تھی لینڈ کروزر اس نے ہٹ کیا اور ہٹ کرنے کے بعد جہاں وہ یہاں پر کورام مچ کیا ایک بائیک والے کو اس نے یہاں سے ہٹ کیا پندازہ کریں اس کی سپیٹ کا اور انٹینسٹی کا کہ یہاں سے اس نے ہٹ کیا اور وہ جا کے آگے جو ہے کافی سارا زیادہ فاصلے پر جا کے وہ یہاں پر لوگ بھی کھڑے ہیں وہاں پر جا کے جو ہے وہ بائیک والا جا کے گرہ ہے اس سارے واقعے میں حادثات تو میں نے بھی کئی کور کی اور دیکھے بھی ہیں لیکن جو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا اور افسوس ہوا نہیں تھی میں نے دیکھا ان لوگوں کے چیروں کے اوپر ذرا بھی خوف نہیں تھا ان کا جو سکورٹی گارڈ تھے وہ آ گئے انہوں نے سارا جو وہاں پر مجمع لوگ کٹھے ہوئے تھے ان کو تھریٹ کیا تھریٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اگر آپ لوگ آ گیا ہے تو پھر نتائج کے ذمہ دار جو ہے آپ خود دوں گے ٹھیک ہے سکیتہ تفصیلات کیلئے